جی تو سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیئیت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر و لاغ اور آپ کارز راکیار دیکھ رہے ہیں میرا نام سید شاہب شاہ ہے آپ نے مجھے پچھلے ڈیڑھ سال سے آپ میں سے بہت سارے بھائی جو ہیں ہمارے جو شروع کے سبسکرائبرز ہیں وہ فالو کر رہے ہیں جو نئے ہیں تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور آپ نے اگر ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں ویسے زیادہ تر میں آپ لوگوں سے پچھلے ایک پانچھے مہینوں سے اپ ڈیٹس شیئر کر رہا ہوں ہماری ورکشاپ کی جتنے بھی ورکشاپ پر پروجیکس چلتے ہیں تو ان کی اپ ڈیٹس چلتی ہیں اور ایک فائنل ویڈیو آ جاتی ہے لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا ہٹ کے کر رہے ہیں اور میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ لوگوں سے ہم ایک سیریز آف ویڈیوز جو ہے ایک چینل ہم سٹارٹ کریں اور باریکی کا کام جو ہمارا ہوتا ہے گاڑیوں پر اس کے متعلق اور اس کے لئے جو سب سے بہترین ہمارے پاس ایک پروجیکٹ تھا جو کہ ایک سکرائب سے ہی ہم اس کو بنا رہے ہیں بلکل سکرائب گاڑی تھی اور اس سے ہم اس کو ایک کمپلیٹ پروجیکٹ بنائیں گے مہران سوزو کی مہران جو کہ میری اور آپ لوگوں کی سب کی پاکستان کی فیورٹ گاڑی ہے تو اسی پر یہ ویڈیو ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہم یہ جو چین ہوگی اپیسوڈز ہوں گے ان میں ہم آپ لوگوں سے چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام ہر ایک چیز آپ لوگوں سے شیئر کریں گے ایک گاڑی پر کتنا ٹائم لگتا ہے کس طرح سے گاڑی بنتی ہے گاڑی پر کسٹ کتنی آتی ہے کس طرح سے بنتی ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے ہم شیئر کریں گے اور ہمارے جو سکلز ہیں میری جو ٹیم ہے ان کے سکلز ہیں وہ اس چین میں آپ لوگوں کو ذرا بریٹلی نظر آئیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو ہمارا کام جو ہے وہ انشاءاللہ پسند آئے گا میں امید کرتا ہوں یہ جو گاڑی ہے جس کے مطلق میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ بیسکلی ایٹی نائن موڈل کی سزوگی مہران ہے جو کہ ہمارے پاس نواب شاہ سے ایک ہمارے کلائنٹ ہیں تو انہوں نے بھیجی ہوئی ہے بیسکلی یہ گاڑی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو سندھ کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ گاڑی میں زنگ ہوتا ہے رست ہوتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی بہت زیادہ گلی ہوئی ہوتی ہے باڈی کنڈیشن اور میں ہمیشہ یہ ایک بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر گاڑی میں انجن سوائب کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیلئے گاڑی کی باڈی بہت ہی بہترین ہونی چاہیے اس کو سٹرونگ ہونا چاہیے تو یہ گاڑی جب میں نے پکچرز میں دیکھی مجھے جو ہمارے کلائنٹ ہیں انہوں نے پہلے پکچرز بھیجی تھی مجھ سے شیئر کی تھی لیکن جب گاڑی میرے پاس آئی تو میرے توقعات سے زیادہ اس میں رست تھا اور گاڑی بہت زیادہ باڈی وائز کمزور تھی اس میں اس کے جو پینلز تھے اس کے جو دورز تھے اس کے انٹیئر ہر ایک جگہ پر زنگ جو تھا وہ آپ کہنے کے بہت کوٹ کوٹ یہ بھرا ہوا تھا سو اس کا حل پھر میں نے یہ نکالا کہ اگر ہم ہمارے پاس دو آپشنز تھے کہ آیا ہم اس کی سائیڈز کمپلیٹ جو کہ ہمیں آفٹر مارکٹ مارکٹ میں کہیں آویلیبل ہوتی ہیں اور ہم وہ چینج کریں اس کے علاوہ ڈورز ڈگگی بانٹ فینڈرز یہ ساری چیزیں تو چھت تو یہ ساری چیزیں چینج ہونی تھی ایک آپشن میں رہ پاس یہ تھا ایک آپشن تھا ہمارے پاس کہ ہم کمپلیٹ ایک باڈی لیں جو ہمیں مارکٹ میں مل بھی جاتی ہیں ایکسیڈنڈل گاڑیوں میں سے کچھ پارٹس اس کے جو ہوتے ہیں وہ سیف ہوتے ہیں زیادہ تر اگر گاڑی پرنٹ سے لگی ہو تو بیگ کی کمپلیٹ جو باڈی ہوتی ہے وہ سیف ہوتی ہے تو اس طرح کی ہمیں کوئی گاڑی ملے تو اس پر پھر میں نے ورکنگ کی میں نے سرچنگ کی اور ایسی ہی ایک گاڑی جو کہ دوہزار چھے سے سات موڈل کی گاڑی ہے سلور کلر میں ہمیں ایک پورا آپ کہہ لیں کہ باڈی ملی فرنٹ سے ہٹ کے پیچھے جو کمپلیٹ تھا وہ کمپلیٹ سیٹ اپ ہمیں ملا جس میں ایک تو ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہم کام کرنا چاہ رہے تھے وہ ساری چیزیں ہمیں ریکوائیڈ تھی اس کے علاوہ جی اس میں ہم نے جو دورز تھے وہ ہمیں یوز میں ملے اور وہ بھی کافی اچھی کنڈیشن میں تھے نئی چیز سے بہتر کیونکہ اس وقت آفٹر مارکٹ جو چیزیں آتی ہیں جو اس میں چادر جو اس کی کالیٹی ہوتی جو گیج کی کالیٹی ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی اریجنل کی ہوتی ہے تو ہم کوشش یہ ہی کرتے ہیں کہ اگر یوز میں ہمیں چیز اچھی مل جائے اور وہ جینون ہو اس کی چادر جینون ہو تو وہ ہمیں زیادہ سوٹ کرتی ہے اور اس پر یہ ہے کہ ورکنگ اچھی ہو جاتی ہے بیسکلی پروجیکٹ آپ اگر کیری آن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو سب سے جو آپ کہہ لیں جو بیک بون ہے جو ہم جس کو آپ سپینل کارٹ کہہ سکتے ہیں وہ اس کی جو باڈی کی ڈنٹنگ ہوتی ہے یا باڈی ہوتی ہے گاڈی کی تو وہ کیسی ہونی چاہیے بیسکلی تو جتنی گاڈی کی باڈی سٹرونگ ہوگی جتنی گاڈی کی باڈی جو ڈنٹنگ ہوگی جتنی اچھی ہوگی اس اتنا ہی اچھا پینٹ ہوگا اس پر اور اس نے ہی اچھی جو ہے گاڈی کی فینشنگ ہوگی پلس جو ہم انجنز انسول کر رہے ہیں آٹومیٹک پر کنورٹ کرتے ہیں گاڈی کو تو اس کیلئے باڈی کا سٹرونگ ہونا بہت ہی ضروری ہے ایک ہماری سوچ ہے کہ گاڈی کمزور ہو پرانی گاڈی ہو اس میں ہم آٹومیٹک انجن ڈالیں تو وہ اچھا رہے گا یہ چیز بالکل جو ہے نا یہ آپ مائنڈ سے نکال دیں کیونکہ جتنا میرا ایکسپیرینس ہوا ہے جتنی گاڈیاں ہم نے پروجیکس کی ہیں تو اس میں میں یہ نتیجے پر نکلا ہوں کہ جتنی گاڈی کی باڈی سٹرونگ ہوگی جتنی اچھی ہوگی تو اتنا ہی انجن اس میں بہترین پرفارم کرے گا جتنی باڈی کمپیٹیبل ہوگی اتنا ہی بہترین پرفارم کرے گا سو ہم نے گاڈی کی ڈنٹنگ سٹارٹ کی اور ہم نے کیا یہ کہ جو ڈورز تھے اس کی ڈنٹنگز کی اس میں سے جو پوٹینے تھی پرانی وہ ہم نے ریموف کی چادر میں سے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا جو فرنٹ تھا وہ کٹ کیا باڈی کا سمان سارا ہم نے اس میں سے ریموف کیا ڈیش وورڈ اور ایچ ان ایویٹنگ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ گاڑی کے ہم جو اس وقت کر رہے ہیں وہ اس میں ہم نے چاروں دور جو تھے وہ ہم نے سیٹ کیے اور فرنٹ جو پیلر ہیں کیونکہ ہم نے دو ایک فرنٹ کے جو ساری حصہ ہے پرانی گاڑی کا جو چیسس ہے وہ ہم ویلڈ کریں گے اس کو بیک سے تو اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ اور بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری ہمیں کیئر کرنی ہوگی اس کی ساری سیٹنگ اور سارا کچھ تو وہ ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ایک ایک پلر کو بہت ہی طریقے سے اس کو آلائن کر رہے ہیں اور بہت ہی باریکی سے اس میں کام کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہم مزید بھی اس پروجیکٹ کے ریلیٹڈ ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹز دیتے رہیں گے تو فیلحال جو ہمارا اپیسوڈ ون میں جتنی ڈنٹنگز ہماری گھڑی کی ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ فوٹیج بھی شیئر کر رہوں اور آپ لوگ کام کو دیکھ بھی رہے ہیں کام کی نویت کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کا جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ اس میں جو پلرز ہیں فرنٹ پلرز ہیں وہ ہمیں ویل کرنے ہیں کیونکہ جو ہمیں باڈی ملی تھی اس کے فرنٹ پلر ڈیمج تھی تو اس کے لئے ہمیں پلرز ہم نے پلرز اور بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے مگوا کے رکھیم ہی ہیں جو کہ ہم آہستہ آہستہ اس میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں الائن کریں گے ساری اس کو بہترین اس کو ہم سیٹ کریں گے اور اس کا میں جو ہمارا پرپس ہوگا وہ گاڑی کی جو فرنٹ کیونکہ بیک کا تو سارا کچھ نیا ہو گیا ہے باڈی بھی سرونگ ہو گئی ہے لیکن ہمیں جو ہے نا گاڑی کی جو فرنٹ ہے گاڑی کا جو فرنٹ ہے اس کو ہم ہمیں بہترین کرنا پڑے گا اس کو سرونگ کرنا پڑے گا تاکہ ایک تو جو گاڑی ہے وہ لانگ لاسٹنگ بھی رہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں ہم انجن سویپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ باڈی اس کے کمپیٹیبل ہو جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں ہم نے بیک سسپنشن بھی انسٹال کرنی ہے جو بیک آپ نے میری اس سے پہلے اگر ویڈیوز نہیں دیکھی ٹوڈور مہران کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے پیچھے بیک سسپنشن انسٹال کی ہے اگر آپ نے ہمارے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہماری چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس پروجیکٹ میں وہ بھی انسٹال کرنا ہے بیک سسپنشن انسٹال کریں گے کمانی کا جتنا کچھ ہوگا وہ ہم اس میں سے ریموف کریں گے انشاءاللہ آگے کی جو اپیسوڈز ہوں گے اس میں آپ لوگوں سے ہم اس پروجیکٹ کے متعلق بہت کچھ شیئر کرنے والے ہیں تو اگین اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں ہمیں اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور ریٹ کر سکتے ہیں ہمارے کام کو اور اگر بیل کا آئیکن نہیں ہوتی ہم ڈیلی بیسس پر بلوگنگ کرتے ہیں میں ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں سے اپ ڈیٹ شیئر کرتا ہوں تاکہ یہ ہو کہ آپ اپ ڈیٹڈ رہیں آپ لوگوں کو ہمارے کام کا اندازہ ہو ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اس وقت اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپیسوڈ ون پروجیکٹ آٹومیٹک مہران کا پسند آئے ہوگا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی